پولیس اور عوام نتیب عبیش کش عبیت طاہر سلسلہ شروع ہوگا اور ان کا پہلے میں آخر پر مانگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ان سے گفتگو کا سلسلہ آغاز ہوگا ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹرافک کے جو قوانین ہیں جو اصول ہیں ان کا خیال کرنا ہم سب کے لیے ہماری زندگی کی حفاظت کے لیے ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے جتنے میں لوگ یہاں پر موجود ہیں قطر میں بلکہ پوری دنیا میں جو جہاں پر ہے اگر وہ روڑ پر بہتر انداز میں قوانین کی پابندی کرتے ہوئے چلتا ہے تو یہ اس کی زندگی اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگ کی زندگی کے لیے ان کے جانو مال کے لیے بہترین چیز ہے اور بہترین عادت ہے جس کا ہمیں پابند ہونا چاہیے مختلف موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے اور میری آج کے جو آج کی اس حلقے میں میرے جو مہمان ہیں ان کا نام ہیں لیٹرنٹ مشیل علی المری جو کے اویرنس دیپارٹمنٹ میں آفیسر ہیں وزاعت داخلہ کے ٹرافک ہیڈکوارڈرز میں ان کا ہم استقبال کریں گے اور ان سے پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے مرحبا سیادت الملازم مشیل علی المری ضابط تعییٰ المروریہ ملدار العامل المرور وزاعت داخلیہ القطریہ مرحبا سیادت الملازم مرحبا خوئے بیت اللہ بارک فیک نور تلسٹوڈیو سیادت الملازم حمدللہ شو رائک ملستوڈیو استوڈیو ماشاءالله جمیل ها؟ جمیل جدا لكن انت اللہ جمل سیادت الملازم سعدتا بی وجودك معنا اليوم ونعرف ان المرور يعني او الالتزام بالقواعد المرور ضرور يعني مو ضروری فقط هو ضمان لحفاظت الارواح والممتلاکات فمن ضمن الاشياء اللہ ممکن تسبب خطورة وهی فعلا خطر على سلامة الناس على سلامة الارواح والممتلاکات هي السرع الزایده فیالایت لو بدانا حلقتنا اليوم بالحديث عن خطورة السرع الزایده اثنان القياده اه اقصوص السرع الزایده تعتبر السرع الزایده هي اسباب رئيسية في حوادر السیارات نعم والوفیات والاصابات البليغة نعم انها جماح انها ليس في غطر فحسب وانها في جميع انحاء العالم نعم لذلك تشدد اجارة العامة للمرور باستمرار على اهمية التزام بالسرعات المحددة على الطريق لحفاظ على سلامة المستخدمين الطريق كما اننا من الضروري اغيادت المركب بدون سرعہ المحددات طرح نعم خلال حطول الامطار والضباب والظروف مناخية غير طبعية نعم تفادي الوقوع الحوادث المرورية نعم میرا جو ان سے جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ویسے تو ٹرافک کے مطالب بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن جو اہم چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے ہماری زندگیوں کو یعنی مال و جاہدات کو خطرہ ہوتا ہے ان میں ایک اوور سپیڈنگ ہے اوور سپیڈنگ ایک بڑی لط ہے جس کو لگ جاتی ہے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے بس بلا وجہ بھی وہ گاڑیوں کو دوڑاتے پھرتے ہیں جو کہ غلط بات ہے تو یہی میرا پہلا سوال تھا کہ ڈرائیونگ کے دوران جو اوور سپیڈ جو لوگ کرتے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ کس حد تک خطرناک ہے تو اس کے جواب میں لیفٹرین مشیل علی المری نے کہا کہ جو اوور سپیڈنگ ہے یہ ٹرافک ایکسیڈنگ کے جو بنیادی اسباب ہوتے ہیں جو اس کے من ریزنس ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے اور صرف ٹرافک ایکسیڈنگ نہیں بلکہ ان ایکسیڈنگ کے نتیجے میں ہونے والی امواد اور جو انتہائی زخمی جو لوگ ہو جاتے ہیں تو زخمیوں کی یعنی کہ یہ کہ شدید طور پر زخمی ہونے اور امواد کا جو بڑا سبب ہے وہ اوور سپیڈنگ ہے صرف قطر کی بات نہیں کر رہے بلکہ پوری دنیا کی یہ بات ہے اور اسی لئے انہوں نے کہا کہ جو ٹرافک دائریکٹ ریٹ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو روڈ کی سپیڈ لیمٹ ہے اس کا ہمیشہ خیال لکھا جائے تاکہ اس روڈ پر موجود تمام لوگوں کی جانمال کی حفاظت کی جا سکے لہذا ضروری ہے کہ سپیڈ لیمٹ کا خیال لکھیں خاص طور پر اب بارشوں کا سیزن آ رہا ہے بارشیں ہو بھی نہیں ہیں کئی جگہ پہ ہلکی بھلکی دائیں بائیں یعنی کہ ملک میں کہیں ہو رہی ہیں کہیں نہیں ہو رہی لیکن برحال بارشوں میں اور اس طرح فوق صبح آپ نکلتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ دھند ہوتا ہے کوہرہ ہوتا ہے فوق ہوتا ہے میں تو صاف کچھ دیکھتا بھی نہیں ہے اور اس طریقے سے اور جو اس طرح کے محولیاتی تبیریوں کی وجہ سے جو چیزیں پیش آتی ہیں تو ان کے دوران خاص طور پر سپیڈ لیمٹ کا بہت زیادہ خیال لکھنا ضروری ہے اور بہت ہی ہوشیار ہے کہ گاڑی چلانی ہیں تاکہ ہر طرح کے جو ٹرافک ایکسیڈنٹس ہیں ان سے بچا جا سکے تو یہ پہلی بات ہے اور ہم بھی اپنے طور پر یہ چیز کہتے رہتے ہیں کہ اس کا خیال لکھا جانا ضروری ہے اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے آپ پبلک سویس میسیج بائی اردو ریڈیو دیو یو نو اوور سپیڈنگ خطرناک ہے اوور سپیڈنگ کلز ہاں آپ کا انتظار کرتے ہیں یاد رہے ٹرافک اولیشن کی صورت میں آپ کو فائن اور لیگل ایکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے موسیقی آپ سو نوے پروگرام پولیس اور عوام میں ہوں آپ کے مزوان نوے تاہر میں ساتھ ٹرافک آفیسر موجود ہیں مشیل علی 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 مری اور ویڈنس دیپارٹمنٹ سے ہمیں ساتھ ہیں یہ آفیسر ہم بات کر رہے ہیں ٹرافک کے حوالے سے اور جو اہم امور ہیں کوشش کریں گے کہ آج کی گفتگو میں ان کا محاطہ کر سکیں ایک اہم بات جس پہ ہم ہر پروگرام میں زور دیتے ہیں وہ ہے کہ جو معذور افراد ہیں جو ہینڈی کیپس ہیں جو مطلب جو اچھی طرح سے چل نہیں سکتے ہیں یا جو عمر رسیدہ افراد جن کو چلنے میں اترنے میں گاڑی سے تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے مخصوص کچھ جگہیں ہوتی ہیں پارکنگز ہوتی ہیں آپ دیکھیں ہسپیٹل کے باہر بینک کے باہر شاپنگ مالز کے باہر ہر سرکاری امارت کے باہر ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ ایک معذور افراد کے لیے کچھ پارکنگز ہوتی ہیں اس میں بھی لوگ جا کے گاڑی پارک کر دیتے ہیں تو یہی میرا ان سے سوال ہوگا کہ ایسا کرنا صحیح یہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہیں لیکن پوچھوں گا میں یہ ان سے کہ اس کا جرمانہ کیا ہے اور قانونی کاروائی کیا کی جاتی ہے سیادت الملازم مشیل علی المر ضابط فتو علی المروریہ باللدار العام علی المرور بذات داخلی الخطریہ حالانکہ یعنی شئی مہم جدا وہی اقاف المرکبات فی مواقف لفیل احتياجات خاصة او يعنی مواقف المعاقین و سوالی هو يعنی من يصف سیارتا فی مثل هذی المواقف ما هی الغرامة المترتبہ على المخالفین والاجرات الخانونیہ بخصوص المواقف ذا احتياجات العاقہ نعم تعتبر هذی المخالفات واحده من اكثر المخالفات تعدین على حقوق الاخرین نعم والسلوك خیر حضاری يعاقب عليه المقانون المرور حیث يتم تطبيق الماده 11 على 78 من قانون غاید مركب لا يحمل تصليح الموقف في هذی المواقف نعم بتوقیع مخالفة بقیمت هالف ریال واحتساب ثلاث نقاط على الرخصة نعم وحجز المرکب المرکب المدد تشبوح وانتحاج هذه الفرصة لدعوه لجميع الحفاظ على حقوق هذه الفئة مهمة في المجتمع والتغیید وغانون المرور بهذا الشان بخصوصا الواحد عندما صحح وفو صح في آب فی خلی الموقف لناس اللی ناقصا عندهم شیعہ صح صح تو میرا جو سوال تھا وہ آپ نے سنا اور اس کے جواب میں ہمارے جو جو مہمان ہیں لیفٹرین مشیل علی المری انہوں نے بتایا کہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں یعنی خلاف ورزی کرتے ہیں والیشن کرتے ہیں اور جو معذور افراد ہیں ان کے لیے مخصوص پارکنگز میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں سوال میرا یہ تھا کہ قانون اس سلسلے میں کیا کہتا ہے تو انہوں نے کہا کے دیکھیں یہ جو وائلیشن خاص طور پر یہ جو دوسروں کے حقوق کو آپ لے لیتے دوسروں کے حقوق چھین لیتے ہیں اس طرح کی جتنی وائلیشن سے ان میں سب سے زیادہ کہیے کہ خطرناک یہ ایک وائلیشن ہے جس میں آپ دوسروں کا دوسروں کا حق مارتے ہیں اور یہ ایک غیر محذب رویہ بھی ہے جس پر کہ ٹرافک کا قانون سزا بھی دیتا ہے اور اس سلسلے میں جو قانون نمبر گیارہ کے شک نمبر اٹھتر ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے اور یہ شک کسی بھی گاڑی کے ڈرائیور پر یہ لگائی جاتی ہے کوئی بھی ایسے گاڑی کا ڈرائیور جس نے جس کے پاس ان مخصوص جگہوں پر گاڑی کو پار کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لئے ایک مخصوص ایک کارڈ ہوتا ہے جو ایشو کیا جاتا ہے ٹرافک ڈپارمنٹ کی جانب سے اگر وہ کارڈ وہ اجازت نامہ وہ پرمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ معذور افراد کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے اور اگر کوئی کھڑی کرتا ہے تو اس کو ایک ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا اس کے علاوہ تین بلیک پوائنٹ اس کے نام پر درج کر لیے جائیں گے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک ہفتے کے لیے ایک ہفتے کے لیے اس کی گاڑی کو بک کر لیے جائے گا زبط کر لیے جائے گا تو تین چیزیں یاد رکھی ایک تو ایک ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا اور اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے پھر تین بلیک پوائنٹ ہو جائیں گے اور پھر گاڑی بھی ایک ہفتے تک آپ کے پاس نہیں رہے گی لہٰذا جو ہمارے مہمان ہیں لیٹرین مشیل المری انہوں نے کہا کہ اس موقع پر تمام لوگوں سے میں ایک ایک انا جاؤں گا کہ اس کٹیگری میں جو لوگ شامل ہیں وہ ان کے حقوق کی آپ عزت کریں اور اس سلسلے میں جو ٹرافک کا قانون ہے اس کی پابندی کریں اور یہ انہوں نے کہا کہ اخلاقی اور تہذیبیت پار سے بھی ایک انتہائی غلط بات ہے کہ ان معذور افرادی یعنی کہ ایک آدمی بالکل صحیح 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 مند ہے تو یار اگر وہ سو میٹر دو سو میٹر پانچ سو میٹر بھی چل کے آ جائے گا دور پارکنگ کر کے تو کونسی قیامت آ جائے گی کونسا بہار ٹوٹ پڑے گا بجائے اس کے کہ ایک شخص ہے کہ جو بچارہ چل نہیں سکتا ہے جس کے ساتھ مسائل ہیں اور آپ اس کی پارکنگ میں آ کر کے گاڑی کھڑی کر دیں بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے یہ بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے کہتے ہیں بس ایک منٹ میں ابھی آیا بس دو منٹ میں آیا گاڑی سٹارٹ چھوڑ کے چلے جائیں گے یہ بتانے کیلئے کہ نہیں میں تو بس گیا اور آیا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس دوران ریپورٹ ہو گئی پولیس والے آ گئی یا ریپورٹ بھی کر دی کسی نے تصویر لیکن آپ تو مطراش پر اپروڑ بھی کر سکتے ہیں تو جرمانہ آپ نے سننی ہے ایک ہزار ریال کا فائن ہوگا ایک ہفتے تک گاڑی زبط ہوگی اور تین بلیک پوائنٹس ہوں گی لیکن اس سے پہلے یہ اخلاقی غلطی ہے جو نہیں کرنا چاہیے طیب ہناکہ امر آخر سیادت الملازم مشہل علی المری وہاں وہاں امر یعنی ہم دائیماً نرکز علی تقریباً جمعیل حلقات وہ دائیماً نذکر انفسنا و نذکر المستمعین باہمیتها الاوہ اہمیت ربط حزام الامان لسلامت السائق لا سمح الله في حالة الحادث بخصوص اہمیت ربط حزام الامان حزام الامان مهم جد نعم درد حزام الامان دور حیوی في تقليل من حالات الوفيات واصابات خطر صحیح بخصوص الحوادث نعم حیث يعمل على تعزیز حمایت غائد المركبة والركاب عند صدام السیارة ونوقد علان كثير من الوفيات واصابات تقال تجدتها عدم الاتزام بحزام الامان صحیح خصوصا غائد السیارة والشخص الجالس بجواره صحیح حیث ثبتت مشاهدات حوادث ان كثير من الوفيات تحدثت سبب خروج غائد المركبة من مقعد طريق نتيجة صدام العنيف لذلك نحدث عن جميع غائد المركبات على الاتزام بربط حزام الامان ضمان سلامتها طریق وفي مثال قول احزامك امانك صحیح یعنی تربط حزامك احزامك امانك نهول امملك مربط حزامك انسان امتحاد تخرج من سیارة صحیح احسن احسن میرا جو سوال تھا وہ سیڈ بیلٹ کے مطالق تھا اور ہم ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتے ہیں تو سیڈ بیلٹ کی جو اہمیت ہم سب اس سے واقف ہیں لیکن بار بار اس کو اس لئے دھوراتے ہیں تاکہ یہ یاد رہے ہمیں اور ہم کہیں بھی ہوں دنیا کے کسی بھی علاقے میں تو ہمیں پتا ہو کہ یہاں تو چلیں بہت زیادہ ایک پابندی ہے الحمدللہ لیکن ہم اپنے ملکوں میں بھی جائیں تو سیڈ بیلٹ ضرور پہنے چاہے آپ فرنٹ سیڈ پہ بیٹھے ہوئے چاہے آپ خود گاڑی ٹرائب کر رہے ہیں کیوں اس کی وجہ بھی آپ کو ہوتا دوں اس کی اہمیت کیا ہے جیسے کہ ہمارے جو مہمان ہیں مشال علی المری انہوں نے کہا کہ سیڈ بیلٹ جو ٹرافک ایکسیڈنٹ کی صورت میں جو لوگ جن کے امواد ہو جاتی ہیں جو وفات ہو جاتی ہیں یا جو شدید طور پر زخمی ہوتے ہیں ان کی تعداد میں کمی کی ایک بہت بڑی وجہ یا ایک بہت بڑا سبب یہ سیڈ بیلٹ ہے یعنی کہ جس نے سیڈ بیلٹ باندھا ہوتا ہے تو اس کے شدید طور پر زخمی ہونے کی یا اس کے موت کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور کیونکہ یہ جب گاڑی دوسری گاڑی سے یا کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو اس وقت جو ڈرائیور یا جو سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے دوسرا شخص فرنٹ سیڈ پر تو ان کی حفاظت کرتا ہے سیڈ بیلٹ وہ صرف اس لیے ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے سیڈ بیلٹ نہیں باندھا تھا اور یا یہ کہ شدید طور پر وہ مطلب بلکل معذور ہو گئے زخمی ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سیڈ بیلٹ نہیں باندھا ہوا تھا اور تجربات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جو جو ڈرائیور ہوتا ہے یا جو اس کے سامنے والی سیڈ پر جو دوسرا بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اچھل کر کے باہر جا کے گرتا ہے گاڑی سے باہر جا کے گرتا ہے شیشہ توڑ کے آپ نے اللہ نہ کرے کبھی ایسا کوئی منظر دیکھاؤ لیکن آپ دیکھیں گے اس طرح کے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے آپ اگر انٹرنیٹ پر بھی تلاش کریں گے تو انہوں نے کہا کہ لہٰذا یہ ہم تمام جو گاڑی چلانے والے ہیں ان سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ گاڑی کی جب بھی گاڑی پر آپ بیٹھیں گاڑی چلائیں تو سیڈ بیلٹ لگانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور آپ کے ساتھ جو افراد ہیں وہ بھی محفوظ رہیں اردو ریڈیو کیا آپ جانتے ہیں سیڈ بیلٹ کا استعمال ایکسیڈن کی صورت میں ہوئے بچاتا ہے سیڈ بیلٹ استعمال کریں سی بیلٹ سیفز یو کم ہوم سیفلی یاد رہے پراتیک والیشن کی صورت میں آپ کو فائن اور لیگل ایکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید پروگرام آپ سن رہے ہیں پولیس اور عوام ایف ایم وانو سیمن اردو ریڈیو قطر سے میں ہوں آپ کا مزبان اوبی طاہر یہ پروگرام ہر پیر کے دن ہر منڈے کو رات آٹھ بجے سے نو بجے دوہا کے وقت کے مطابق لائیو پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دیگر اوقات میں اس کو ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے آج میرے ساتھ موجود ہیں ٹرافک ڈپارٹمنٹ سے لیفٹرین مشیل علی المری جو کہ اویرنس ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں بہت سے ان اہم امور کی جن کو عام طور پر لوگ سنتے ہیں ہم سب سنتے ہیں لیکن کئی دفعہ اس پر عمل نہیں کرتے جیسے کہ ہمیں کرنا چاہیے یا بھول جاتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں انہی چیزوں میں سے جو ایک چیز جس کو نظر انداز کر دیتے ہیں لوگ وہ ہے رائٹ سائیڈ سے اوور ٹیک کرنا اب لوگ کھڑے ہیں بھیڑ میں بھیڑے بھئی سب کے لیے بھیڑے ہیں اب لائن ٹھیک ہے لمبی پچاس گاڑیاں سو گاڑیاں آپ کے آگے ہیں اب ایک صاحب آتے ہیں وہ سب کو مطلب اوور ٹیک کرتے ہوئے جا کر کے اچانک سب کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں یا جیسے ہی سگنل کھلتا ہے ایک دم سے آ جاتے ہیں اب یہ ظاہر ہے کہ غلط چیز ہے تو سوال میرے یہ ہوگا کہ اس کی اس کی قانون میں اس کی کیا سزا ہے اور اس کو کیوں نہیں کرنا چاہیے سیادت الملازم مشہال علی المریض بتعی المروریہ بلدار العمل المرور بوزاہت داخلیہ القطریہ سوالي عن التجاوز من اليمین ما هي عقوبة في القانون قانون المرور تعتبر هذه المخالفة من المخالفات اشتدت خطورة على المستخدمين الطريق نعم حيث انها قد تؤدي لحوادث مروری خطيرة نعم فضلا من كونها سلوکی غير حضاری نعم لذاك فهي من المخالفات المروری التي لا يتم تصالح فيها نعم ويتم المخالفة المرتكبیرها بحجز سيارة مدد سبوع وغرام عمالية تبلغ الف ریال قطری نعم میرا جو سوال تھا وہ رائٹ سائٹ سا اوور ٹیکنگ کا تھا کہ اچھا بھی رائٹ سائٹ جو ہم کہتے ہیں نا تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ لیفٹ سائٹ سیٹ سے جب آپ سپیڈ سے جا رہے ہیں اور آپ فاسٹ ٹریک پر ہیں تو آپ اوور ٹیک کر سکتے ہیں قانونی حق ہے آپ کا آپ کی سپیڈ کتنی بھی ہے یا سامنے والے کی کتنی بھی اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہی آپ وہ سائٹ چھوڑ دیں اور اس کو جانے دیں وہ جانے قانون جانے یہاں پر ہم بات کریں رائٹ سائٹ سے اوور ٹیک کرنا کہ لوگ کھڑیں اور ایک صاحب جو ہیں وہ آپ کے رائٹ سے آ رہے ہیں اور روڑ کے باہر سے جو سرویس لینے اس پہ جا رہے ہیں اور دھڑا دھڑا اور جا کر کے آپ کے سامنے آگئے تو یہی میرا سوال تھا کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے تو اس کے جواب میں لیفٹن مشیل علی المری نے یہ کہا کہ یہ جو وائلیشن ہیں یہ ان وائلیشنز میں سے ان خلاب ارزیوں میں سے ایک ہے کہ جو انتہائی خطرناک ہیں روڑ پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے اس کو انتہائی خطرناک سمجھ جاتا ہے کیونکہ اس سے کبھی کبھار انتہائی خطرناک قسم کے ٹرافیک ایکسیڈنس ہوتے ہیں ظاہر ہے کوئی اچانک سامنے آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک غیر محضب رویہ ہے انسیویلائز جو ایک ایٹیجوٹ ہے تو یہ ایک ایسی اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ایک ایسی وائلیشن ہے کہ جس میں کسی طرح کی ریکنسیلیشن نہیں ہوتی ہے کوئی بھی قانون آپ کے ساتھ اس سلسلے میں نرمی کا مظاہرہ نہیں کرے گا بلکہ جتنا ہے اتنا ہی آپ کو ادا کرنا پڑے گا اور وہ ہے ایک ہزار ریال کا جرمانہ تو ایک ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا اور ایک ہفتے تک گاڑی کو ضبط کر لیا جائے گا پہلی بار یہ پہلی بار کی بات ہے جب زیادہ ہوگا تو پھر ہر چیز بڑھتی ہے تو ایک ہفتے تک گاڑی کو ضبط کر لیا جائے گا اور ایک ہزار ریال کا فائن ہوگا اور اس سے پہلے یہ یاد رکھی کہ جو لوگ جن کے سامنے ہم ایسے چلے جاتے ہیں تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے مطلب آپ خود اپنے آپ کو سوچیں کہ جب میں جب ہوتا ہوں روڑ پہ آپ جب روڑ پہ ہوتے ہیں اور کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسا کرے تو آپ کے دل سے مطلب یہ ہے کہ اپنے غصے کو آپ کنٹرول بھی رکھیں تو بھی زیادہ زیادہ یہی ہوگا کہ آپ اس کو کوئی مطلب کوئی کوئی برا لفظ اس کے لئے استعمال لی کریں گے لیکن دل میں تو اس کو برا سمجھیں کہ نہ بھلے سے کوئی کہیں نہ کہیں تو تکلیف ہوتی ہے تو ایسا کرنا نہیں چاہیے یہ قانون سے پہلے اخلاقی طور پر یہ بات غلط ہے اور اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے سبی کو جو بھی ہم روڑ پہ نکلتے ہیں اور جو کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی اس کی رپورٹ کریں بھائی تو رپورٹ کے لیے مطلاشتو سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے آپ جو ہیں آہ فوٹو لیں اور اپلوڈ کریں چلیجی باگے بڑھتے ہیں ایک اور اہم پوائنٹ جس پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں ہم وہ ہے موبائلز کا استعمال آہ ڈرائوینگ کے دوران کہتے ہیں سب ہم سنتے بھی ہیں سب لیکن یہ ہے کہ اس کی خلاف برزی بھی بہت ہوتی ہے آہ سیادت الملازم آہ مشیل علی المری آہ ما ہی خطورت استخدام الحواتف النقال اثنال قیادہ آہ خطورت آہ آہ استخدام الحواتف نقیادہ آہ خطورہ جدا مهم على ناستخدام וטاری نعم نقود على انشغال بالحاتف الثنال حوادث واحد من ابراد سببات الحوادث الموری حیث اacağım لنعدام تركیز قادر سيرات عن الطریق صاح واتوي حیاته حیاته وحیاته الاخرین لخطر. صح. حیث من ممکن انتاج من هذه المخالفات عديد من المخالفات الموریه الاخرہ. نعم. مثل غطع الاشارات ضوئیه. ممم. طوط مشاه من قیر حتى ان ينتبه لها قائد المركبة. صح. امکنید هس اے حد اعبر مشاه. صح. صح. مثل تركیز الهاتف. صح. وسبب خطوره عن ناس اللی فالطریق معه. من الخلفه والعلمین وعالیسار. صح. صح. محتمل کبیر سبب حادث خشن. وسبب بناس اللی فالطریق حوادث. وسبب الحادث. صح. میرا جو سوال جو تھا موبائل کے بارے میں موبائل کے استعمال کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے اور ایک بری عادت ہے تو ہم انہوں نے کہا کہ ہم زور دے کر یہ بات کہنا چاہیں گے اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ کہنا چاہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرافک دپارٹمنٹ آپ سے مخاطب ہے مجھ سے مخاطب ہے ہم سب سے مخاطب ہے تو زور دے کر ہم یہ بات کہنا چاہیں گے کہ آہ موبائل میں بیزی ہونا یہ جو ٹرافک ایکسڈنس کے بڑے جو ریزنس ہیں ان میں سے ایک ہے نمائیترین جو اسباب میں ان میں سے ایک ہے ہوتا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے گاڑی چلانے والے کی توجہ بڑھ جاتی ہے کانسنٹریشن نہیں کر پاتا ہے وہ روڑ پر اور اپنی اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اور بہت ساری وائلیشنز ہو جاتی ہیں ٹرافک کے مثال کے طور پر وہ اتنا منہمک ہوتا ہے اور خاص کر یہ جو سوشل میڈیا کی لانت ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ بھئی کب سگنل آ گیا اور سگنل ریڈ تھا اور گراس کر لیا یا یہ کہ کب جو ہے وہاں پر کوئی جو پیڈسرین کے لیے پیدل چلنے والوں کے لیے بازے کا سگنل بنے ہوتے ہیں جن کو اپنے حساب سے بٹن دباتے ہیں سگنل ریڈ ہو جاتا ہے اور آدمی وہاں سے گزرتا ہے اور عام طور پر وہ سگنل وہاں پر ریڈ نہیں ہوتا ہے گرین ہی نہیں رہتا ہے جب کوئی وہاں سے کراسنگ کے لیے آتا ہے تو وہ کرتے ہیں تو جو لوگ اس طرف سے گزرتے ہیں ان کے کئی دفعہ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح کبھی کوئی کوئی سگنل ہو سکتا ہے اور وہ اسی روح میں نکل جاتے ہیں تو آہ جو ہمارے مہمان ہیں لیپٹین مشال انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس آہ وائلیشن سے بچا جائے اور خیال رکھا جائے اور آہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو محفوظ رکھا جائے آپ پبلک سرویس میسیج بائی ادھو ریڈیو دیو یو نو اوور سپیڈنگ خطرناک ہے اوور سپیڈنگ کلز ہاں پہ انتظار کرتے ہیں یاد رہے ٹرافک وائلیشن کی صورت میں آپ کو فائن اور لیگل ایکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سندید پروگرام آپ سننے ہیں پولیس اور عوام عبایت طاہر کے ساتھ ایف ایم وانو سیون اردو ریڈیو قطر سے اور میرے ساتھ جو مہمان آفیسر ہیں ٹرافک ڈپارٹمنٹ کے لیفٹین مشیل علی المری ایک اور اہم بات اور ایک غلطی جو کہ بڑی عام ہے وہ یہ ہے کہ ہلکے بھلکے بھی ایکسینٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ روڑ گھیر کر کے کھڑے رہتے ہیں بھلے سے کتنی بھی بھیڑک جا وہ کھڑے ہیں نہیں جی اس کی غلطی ہے نہیں جی اس کی غلطی ہے اور اس کی ویسے اتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ بھر کیا بتائیں تو سوال میرے یہی ہوگا کہ اگر ہلکا بھلکا ایکسینٹ ہو تو کیا وہیں کھڑے ہو کے ہم انظار کریں یا کہیں اور چلیں کیا کریں کیا کرنا چاہیے سیادت المنازم مشعل علی المريضہ عبدالتوعیہ المروریہ باللدار العمال للمرور بوزارت الداخلیہ القطریہ في حال الحوادث البسیطة بماذا تنصح المستمعین هل ينقلون المرکبہ مثلا إلى اقرب موقف خارج الشارع ولا يتمون ينتظرون هناك خصوص هذه النقطة هذه خطوة من شانها الحفظ على سلامة مستخدام طریق واتمكن من همیتها في كونها متساهم في عدم عرقات حرق التسير نعم لذلك ننصح بنقل المرکبہ إلى اقرب موقف من الحادث نعم ومن ثم البدا في اجراءات سواء عن طريق تسجيل الحادث عبر مطاش تو او تواصل مع الطرف الاخر في الحادث لكم الاجراءات وقسم المرور نعم واكثر الناس ما عندها خلفية ان فيها عرقات سير ويتنزلهم خالف على على الحادث البسیط ويعرق للسير الناس صح فننصح حادث بسيط تحرق من مكان الحادث هو الشخص الطرف الطاني اذا رب موقف لهم وقفون اذا هم تفهمين صبرون عن طرف المطاش اذا هم تفهمين قلمون تحقیق اوکی تمام واللہ میرے جو سوال تھا اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو یہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ رول پر چلنے والے تمام لوگوں کی سلامتی سے جڑا ہوا ہے اسے منسلق ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ اس اس میں مزمر ہے اس میں چھپی ہوئی ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے یعنی کہ اپنی گاڑیوں کو آپ روڑ سے نکال کر کے سائیڈ میں لے جاتے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ روڑ پر بھیڑ نہیں لگے گی ٹھیک ہے رش نہیں ہوگا جام نہیں لگے گا اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم تمام سننے والوں کو یہ کہنا چاہیں گے کہ جو حلقے بھل کے حادثات ہو جاتے ہیں خدا نہ کرے لیکن ہو جاتے ہیں تو فوراں ہی قریب ترین جو پارکیں ہیں اس میں آپ اپنی گاڑیاں لے کر کے چلے جائیں دونوں فریق اور اس کے بعد آہ جو کاروائی ہیں وہ پوری کریں چاہے تو آپ اگر دونوں لوگ دونوں جو جو گاڑیوں والے ہیں اگر دونوں متفق ہیں کہ غلط ہے کس کی ہے تو آپ فوٹو لیں اور متراش ٹو میں آپ جائیں اور وہاں پہ اپلوڈ کر دیں اور جو اس کے باکسز بنے ہوئے ہوں گے تو ان کو آپ فل کر دیں اور جہاں جہاں جو جو تصویر مانگی جاتی ہے دونوں گاڑیوں کی ان کے نمبر پریٹ کے ساتھ اور جس جگہ گاڑی لگی ہے جس حصے میں وہ تمام تو آپ اپلوڈ کر دیں اس کو اور اگر اور اگر آہ کوئی ایک کہتا ہے کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے غلطی تو آپ کے اختلاف ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ جو انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے آپ جب ٹرپل نائن پہ فون کریں گے تو آپ ان سے کہیے کہ ہم فلان جگہ پر ہیں اور اس طرح سے یہ ہوا ہے اور یہ مان نہیں رہے ہیں تو ان کی گاڑی جب آئے گی کشتی پارٹی آئے گی یہ ٹرافک ہے تو وہ آپ کا فیصلہ کرے گی یا وہ آپ کو کہیں گے اچھے یہاں جو بھی وہ کہیں اس پہ آپ عمل کریں لیکن اگر آپ نے گاڑی وہیں رکھی ہلکا بھلکا ایکسیلن تھا آپ کو بھی الحمدللہ کوئی چوٹ نہیں ہے گاڑی میں بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ گاڑی چل نہیں سکتی تو اس صورت میں جب آپ بھی چل سکتے ہیں گاڑی بھی چل سکتی اگر آپ وہیں کھڑے رہے تو الٹا آپ کو جو ہے نا اس کا جربانہ دینا پڑ جائے گا کہ بھئی آپ کی وجہ سے اتنی لمبی جو ہے لائیں پیچے لگی اوریتنا جام ہوگی دوس کا خیال لکنبوت زروری ہے ننتقل الى موضوع اخر وهو ایضا يعنی یتعلق بقبل شوئی تکلمنا عن نقل مركبة وایضا اللہ یسلمك تکلمنا عن السرعة الزایده وتکلمنا عن انشغال بالهاتف السرعة الزایده ایضا قد تسبب في قتل اشاره والانشغال بالهاتف ایضا قد تسبب في قتل اشاره فسوالي هو يعنی ما هي غرامة قطع اشاره الحمراء اه سواء كان مع الحادث او بدون حادث اه بخصوص قطع اه اشاره الحمراء اذا تسبب في حادث فيدخل موضوع للنيابة. اوكي. والحسب ضرر للحادث. تمام. هل في اصابات او او اصابات الغاضي هنا احكم على اه الحادث. نعم. اه بخصوصا بدون حادث تعتبر مخالر مخالر سترحض و سبہ نقاض. اللہ احفظنا جميعا. میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو آم ریڈ سیگنل ہے. ریڈ سیگنل کو اگر کوئی کروس کر دیتا ہے. ریڈ سیگنل کو اگر کوئی کروس کر دیتا ہے یہ میرا سوال تھا ان سے اور شاید اس سوال کے جواب میں ان کی آواز تھوڑی سی کم آئی ہوگی لیکن میں ان کے آواز بھی پہنچاؤں گا اب تک وہ یہ ہے کہ اس کا جرمانہ کیا ہے سوال میرا یہ تھا چاہے وہ ابھی اپنے پہلے بات کی آوری سپیڈنگ کی ویسے ہو کہ روکی نہیں پایا کوئی یا موبائل میں لگا ہوا تھا دھیانی نہیں رہا یا کوئی بھی اس کی وجہ ہو تو دونوں صورتوں میں چاہے ایکسیڈنٹ ہو جائے چاہے ایکسیڈنٹ نہ ہو ویسی ہی ریڈ سگنل کراوس کیا تو دونوں صورتوں میں قانون کیا کہتا ہے کیا جرمان ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر تو خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں تو وہ جو جو کوٹ ہے اس میں جائے گا مسئلہ اور وہ پھر وہ جو وہاں پہ جو جج ہیں وہ اپنے حساب سے دیکھیں گے کتنا نقصان ہوا ہے کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے اور اس کے حساب سے فیصلہ کریں گے لیکن اگر کوئی کوئی ٹرافک ایکسیڈنٹ کوئی نہیں ہوا ہے الحمدللہ اور صرف یہ ہے کہ ریڈ لائن آپ نے کراوس کیا ریڈ سگنل تو اس صورت میں چھ ہزار ریال کا فائن ہے سکس تھاؤزن ریال کا اور پلس سیون بلیک پوائنٹس ہیں سات بلیک پوائنٹس آپ کے نام پر ہو جائیں گے تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں بالکل نہ ڈالیں اور ہمیشہ آپ کے ذہن میں لینا چاہیے کہ صرف آپ ہی روڑ پر نہیں ہیں اور بھی لوگ روڑ پر موجود ہیں موسیقی موسیقی پروگرام جاری ہے پولیس اور عوام میں ہوں آپ کے مزبان عباہ طاہر پروگرام آپ سنیں اردو ریڈیو قطر ایف ایف ایوان او سیون سے اور یہ ہر منڈے کو رات آٹھ بجے سے نو بجے تک لائیو پیش کیا جاتا ہے اور دیگر اوقات میں پروگرام ریپیٹ بھی ہوتا ہے مرسات آج جو مہمان ہیں ٹرافک موسیقی 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 صح موسیقی 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 ہیں مثلا یہ فوق ہے مثلا بارش ہے مثلا تیز ہوا ہے آندی ہے ظاہر ہے ہم ایک سہرائی ملک میں تو یہاں پہ صورتحال اچانک تبدیل ہو جاتی ہے تو اگر اس قسم کی صورتحال ہے اور آپ باہر جا رہے ہیں اور آپ سپیڈ سے چل رہے ہیں تو ان آپ کے ٹائر گاڑی کے ٹھیک ہوئی نہیں چاہیے بریک پہ آہ چیک کر کے دیکھیں اچھا اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہوتی ہیں مطبع آئل وغیرہ ساری چیزیں چیک کر کے آپ نکلیں جب آپ لمبے سفر میں نکل رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جب آپ باہر نکل جاتے ہیں تو جو ٹرافک کا جو قانون ہے اس کی مکمل پابندی کریں کیونکہ آہ خلافر جی کی صورت میں انتہائی برے قسم کے ایکسینٹ ہو جاتے ہیں اور جن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے ہائی ویس پر چلتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ جس روڑ کی جو سپیڈ لیمٹ ہے اس کا خیال کرنا ہے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ گاڑی میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے اور آپ سپیڈ لیمٹ کے اندر ہیں تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ آپ گاڑی پر کنٹرول کر لیں گے کوئی بڑا حادثہ انشاءاللہ نہیں ہوگا لیکن اگر ایک سو بیس کی جیگے جیسے کہ لیفٹن مشال نے کہا کہ آپ ایک سو بیس کی جیگے آپ ایک سو ساٹھ ستر اسی بے ایک سو اسی بے آپ کی گاڑی ہے تو خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا لنہ کرے ٹائری بنچر ہو گیا تو کیسے آپ کنٹرول کریں گے اتنی آہ آہ آور سپیڈ کو تو مین چیز یہ ہے کہ ہائی ویس پر چونکہ آدمی بے فکر ہو جاتا ہے کہ بھئی کھلی روڑ ہے اور جا رہے ہیں اور جلدی پہنچنا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس میں لاپرباہی کر جاتا ہے انسان تو یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ جو سپیڈ لیمٹ ہے اس کا خیال کرنا چاہیے سیادہ المرازم مشعل نبقہ فی طار الاحتیاطات اللازم الاخرہ مثلا فی الدوارات یعنی ماذا یجب علی انا کسائق ان احطاد بها اول حاج استخدام اشارات ضوئیه للسیارات التي توضح المسار الذي يقصد غاید السیارات ويفسح المجال امام السیارات تأتي لها الحق والطريق نعم والتزام بالمسار قبل وصولك للطريق التي بتتجه له نعم وبخصوصا الاشارات الضوئیه هي لغا تتفاهم بين السائغين صح صح احسنت فیعنی اشغال الجسم او تشغیل اشارات ضوئیه اہم شئید اہم شئید لغا تتفاهم بين السائغل ورائی او قدام شوف اشارت اللہ فی مین هو بحاسب لیه اما اذا بلف عشوائی مغیر شقل اشارہ ممكن سبب حادث سوال میرا یہ تھا کہ ہم احتیاطی امور کے ہم بات کرتے ہیں تو ان میں اب جیسے کہ اگر ہم کہیں پر انٹرسیکشن پہ ہیں یا کسی راؤنڈ بارٹس پہ ہیں تو کن چیزوں کا ہمیں وہاں پہ ہم خیال کریں تاکہ حادثے سے کسی بری خبر سے محفوظ رہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کہی ایک ہی بات جس کا سب سے زیادہ ہمیں خیال کرنا ہے دو باتیں کہہ لیا ایک تو یہ ہے کہ آپ جو انڈیکیٹرز ہیں جو اشارہ ہے گاڑی کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو ضرور استعمال کریں جب آپ کسی اشارہ کے قریب پہنچ رہے ہیں کسی سگنل کے کسی راؤنڈ بارٹ کے تو اس کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کی جو پیچھے آنے والا بندہ ہے اس کو پتہ تو لگے آپ کدھر جانا چاہتے ہیں لیپٹ جانا چاہتے ہیں رائٹ جانا چاہتے ہیں اب اچانک اگر ہم گاڑی موڑ دیں گے تو ہمارے جو پیچھے جو قریب بھی جو دوسرا گاڑی والا ہے ممکن ہے کہ وہ ٹکر مار دیں پتہ نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ جو ہیں وہ اس کو آن کریں گے انڈیکیٹر کو تو جو گاڑیاں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھیں تو وہ آپ کو راستہ دیں گی جس طرح آپ جانا چاہ رہے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور اس کا خیال کرنا چاہئے تو یہ بہتاقی بنالا لازی طاتیان ہے عند دورات هل هناك احتياطات اخرى مثلاً عند الاشارات الضوئیہ او عند تقرب من اشارات المرور في المناطق السكنية او المناطق مثلاً اللي يوجد به عدد كبير من الأعماله احتياطات العزمی عند الاشارات الضوئیہ اولاً الالتزام بالاشارات الضوئیہ وعدن مقطع اشارات الحمراء اما في حال كانت اشارات حضراء عدم قطعها بسرعہ تزید عن 80 کیلو متر الساعة. مع ظورت الانتباه والتركیز عند عبور. عبورها من مهم ايضا ان تذكر مخاطر المخاطفات تجاوز من اليمین عند الاشارات والتي تهدد لحياة الساقین. اللي تكلمنا عنها. صحیح. وانت قطع الاشارة يعنی فاشارة خضرہ عندك وتقطع المسار. فتكون منتبه ان تحمل خطا تغربہ مشترک. اوکی تمام تمام. میرا جو سوال تھا وہ سگنلز اور ایسے ایسے علاقے کے جہاں پر لوگ زیادہ ہیں بڑے تعداد میں لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر ہم کن چیزوں کا اگر خیال کریں تو حادثات سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر یہ آپ کے جو سگنلز ہوتے ان کا آپ مکمل گرین ہے تو گرین ریڈ ہے تو ریڈ ہے اورنج ہے تو مطلب جس طرح کا اشارہ ہے اس کا اس کی مکمل پابند نہیں کریں اپنی طرف سے جو ہے وہ اندازے نہ لگائیں اور جو ریڈ سگنل ہے اس کو تو بالکل بھی آپ کو پار نہیں کرنا ہے لیکن اگر گرین بھی ہے تو اور آپ دور سے آ رہے ہیں تو آپ کی جو گاڑی کی رفتار ہے وہ میکسیم ایٹی ہو سکتی ایٹی سے زیادہ بھی اگر آپ کروس کریں گے تو یہ بھی خلاف ورزی ہے یہ بھی غلط ہے آپ کی اس سے کم ہی ہونا چاہیے اور کروسنگ کے وقت مکمل کنسٹریشن آپ کی ڈرائیونگ پہ اور اپنے دائیں بھائیں آگے پیچھ ہونی چاہیے اچھا اس کے علاوہ یہ بھی یاد اکنا چاہیے کہ جو جن پر جس موضوع پہ ہم نے تھوڑے دیر پہلے بات کی تھی یعنی کہ سگنلز کے قریب جو لوگ رائٹ سائیڈ سے اوورٹیک کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی ہمیں یاد اکنا چاہیے اور سگنلز پر اس طرح کی والیشن ہمیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے اس کے انتہائے خطرناک اس کے دور رہنہ چاہیے طیب الحن عندي بس نقطتین سیادہ ملازم آآ لماذا يترك مسافة كافية بين المركبتين اثناء القيادة ولماذا دائما انتو يعني تؤكدون على ودائما ترددون تقولون انہ لازم 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 نحضر من اخطاء الاخرین صحیح آآ نحضر من اخطاء الاخرین لان الخطأ بين الاخرین هو عارد لكن تكون حضر لانتباه والتركیز اثناء قیادة هي اساس قیادة آمنة نعم فالالتزام الجميع بذالک من موقع ان الطرق سوف تصبح اکثر امان صحیح لما تكون بينك و بين شخص اللی امامك مسافة تفادي ای برائک یا مسکی ہو عندك انت مسافة او عندك وقت تقدر تمسک فی برائک صحح او تفادي ضرر لقدامك صححی صحیح تو دو چیزیں تھی ایک تو یہ کہ جو ہممشہ کہتے ہیں نا تیل گیٹنگ کہ دوسری گاڑی سے بالکل مل کے چل رہے لیکن ٹرافیک والے ہمشہ کہتے ہیں کہ بھئی دور رو ایک مناسب فاصلے پر دوسری گاڑی سے رو تو کیوں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی دوسروں کی غلطیوں سے اشار رہو تو کیوں تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو کنسٹریشن ہے یہ اہم چیز ہے جب آپ آہ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو محفوظ ڈرائیونگ کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی توجہ پورے طور پر ڈرائیونگ پہ ہو کیونکہ اگر آپ اس کا خیال کریں گے تو ہمارے جو روڑ ہیں وہ زیادہ محفوظ ہو جائیں گے اور اس میں حادثات کی جو تعداد ہے بہت کم ہو جائے گی اسی درقے سے جب دوسری گاڑی سے ایک فاصلے پر آپ رہیں گے تو خدا نہ خواستہ اچانک اگر آپ کے جو آگے جو گاڑی ہے اس نے اچانک بریک ڈی کسی وجہ سے کیونکہ آپ تو نہیں دیکھ رہے اس کے آگے کیا ہے اس کے آگے اچانک کوئی ایسی چیز آگئی کہ فرض کریں مثال کو طور پر میں کہوں کہ جیسے بلی کوئی ہے اچانک جو آپ کو نظر نہیں آئے اس کی گاڑی کے سامنے اب وہ ایک فطری انسانی تقاضی ہے کہ فوراً آدمی بریک لیتا ہے اور آپ اتنے قریب تھے کہ آپ اپنی گاڑی سنبھال نہیں پائے تو ظاہرہ ٹکر ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے ایک مناسب فاصلے پر گاڑی رکھی ہوئی ہے تو زیادہ چانسز اس کے ہیں کہ آپ گاڑی کو کنٹرول کر لیں گے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر گاڑی لگ بھی گئی تو اس کی جو لگنے کی جو جو شدت ہے وہ بہت کم ہوگی اور اس میں زیادہ جو ہیں وہ نقصان زیادہ نقصان نہیں ہوگا اور بچنے کے چانسز زیادہ ہیں چلیے جناب تو ہم نے کوشش کی کہ ہلکی بھلکی آج کی ملاقات ہو اور ہلکی بھلکی باتیں جو کہ ہمارے ڈرائیونگ کو زیادہ سیف بناتی ہیں روڑ پر ان کو ہم شامل کریں پروگرام میں اور ان نقاط پر ہم بات کریں فی نهایت اللقاء لا يسعونی لان نتقدم بشکل جزیل لسیادہ الملازم مشعل علی المری ضابط دعیہ المروریہ بالإدارہ العامل للمرور بوزارت داخلیہ القطریہ شکرا جزیلا سیادہ الملازم على حضورك معنا اليوم وتاحتك لنا هذه المعلومات المفيدہ شکرا آفون اخوی ابيد الله بارک فيک وكفت وفیت خدمتكم وخدمت الشاب الله بارک فيک ما تقسرون تسلمون پروگرام پولیس اور عوام کے آج کے حلقے سے اپنے مزوان عبید طاہر کو ہمیشہ کی طرح اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے کہ قانون کی عزت کیجئے قانون آپ کی عزت کرے گا انشاءاللہ گلے پیر کو رات آٹھ بجے آپ سے لائے پھر ہوگی ملاقات کسی اور آفیسر کے ساتھ اب تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ